not the least we have international school of pakistan خیطان performing for us so please welcome with a round of applause mr حسن فراز حسن فراز international school of pakistan خیطان سے نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکل تھے راستے آسان ہو گئے دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں معزز سامین اس دنیا میں ہزار لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتداری رہی ہے اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں لیکن کیوں ہم ان سے محبت ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں جیسا کہ ہم حاتم تائی سے محبت کرتے ہیں ہم حاتم تائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں ہم نوشیرماں سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر ہم فردوسی اور سادی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے حقیدت رکھتے ہیں ہم مصر کی کلوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے اس نوجمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے معبل کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے اور میرے پیغمبر کا ہر ہر کمال کامل تھا میں حاتم تائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا لیکن حاتم تائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بلا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کی جانے کے بعد بھی دنیا میں جاری ہے وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازتا میں نوشیروہ کے عدل و انصاف سے بھی انکار تو نہیں کرتا لیکن نوشیروہ کا عدل و انصاف میرے رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نجبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کی ظالمانہ محول میں عدل کی میٹے چشم جاری کر دیئے اور جس نے یہ تکہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کار دیں گے میرے دوستوں ہم مصر کی کلوپیٹرہ کا نام کیوں لیتے ہیں کیونکہ خاکو آسمان سے اور ذرہ کو پربت سے بھلا کیا نجبت ہے میرے پیغمبر کو مقابلہ تو مصر کا وہ حسین بھی نہیں کرتا جس دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کار لیے تھے اور ان کے اوچھ آواز گم ہو گئے تھے کمالِ حسنِ یوسف پر فقط عاشق زلیخہ تھی خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی آج دنیا والے کسی کی ذہانت پرناس کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پرناس کرتے ہیں کسی کی حسن پرناس کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پرناس کرتے ہیں کسی کی دولت پرناس کرتے ہیں تو کسی کی عصار پرناس کرتے ہیں تو میں اس نبی پرناس کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس عزمانِ غنی سخی بن گئے میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیرِ خدا بن گئے میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر میرے پیغمبر کے اندر ربِ کائنات نے ہر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن فردن پایا جاتا تھا میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا نو کی تبلیغ تھی ابراہیم کا عمل و توحید تھا اسمائیل کا عیسار تھا موسیٰ کا جلال تھا حارون کا جمال تھا یوسف کا حسن تھا یحیٰ کی پاک دامنی تھی جب میں کائنات نے میرے نبی میں ہر ہر وہ کمال رکھ دیا تھا میں کہتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں اسے پاک دامنی سے محبت نہیں اسے صداقت سے محبت نہیں اسے شرافت سے محبت نہیں اسے عجو انکساری سے محبت نہیں اور جسے ان اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں وحشی درندہ ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے اور جس انسان کی دل میں علفت رسول کی لگن نہیں نبی کریم کی علفت کا جذبہ نہیں ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے فاجر تو ہو سکتا ہے منافق تو ہو سکتا ہے کافر تو ہو سکتا ہے لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے دوستوں مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرما دیا اللہ یومنو اہدکم حتی اکونا احبائلہی میں والدی و والدی و الناس اجمائین تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اولاد سے زیادہ اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو آئیے اپنے گریبانوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے عزیز و قارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے میرے پر پردگار نے بھی فرما دیا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو آخر میں میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکلانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہماری لوگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے وآخر الدوائن ہم دلالہ بلانے